جی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب خریت سے ہیں اچھا یہ ویڈیو سپیسیفک ان سٹوڈنٹس یا ان جاوڈینز کے لیے ہے جو اپنی جاوڈ کے ساتھ کچھ کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اور جاوڈ والے جو ہیں وہ جاوڈ میں بیزی ہیں 9 to 5 والی جاوڈ میں اور جو سٹیٹ سٹوڈنٹ ہیں وہ جناوی نیورسٹی میں بیزی ہیں تو یہ کمنٹ سننے میں آتا ہے یا لوگوں کے ساتھ جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹس کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ایک کمن پرابلم جو ہماری سوسائٹی کا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جاوڈ کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں فوراں جو آپ کو اٹنی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم ان پانچ بزنسز کی بات کریں گے جو اگر اپنی جاوڈ کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو کوئی سپیسیفیک ٹائم فریم ریکوائیڈ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی دن کے دکان کھول کے بیٹھنی ہے آپ نے چوبیس گھنٹے دینے ٹھیک ہے آپ کو ایک سسٹم تھوڑا سا بنانا پڑے گا آپ کو جو لوگ آلیڈ یہ بزنس کر رہے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا ملنا جھولنا پڑے گا اور وہ دیکھنا پڑے گا وہ لوگ کس طرح کا بزنس کر رہے ہیں اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی جواب کے ساتھ بھی بزنس کر رہے ہیں اور جب وہ تھوڑا سا جواب بزنس کے برابر پیسے دینا سٹارٹ کر دیتا ہے یا بریک ایون پہ پہنچ جاتا ہے یا پروفٹی بیلٹی ہمیں دینا شروع کر دیتا ہے یا پروفٹ دینا سٹارٹ کر دیتا ہے تو پھر جو ہے لوگ پروپر بزنس کی طرح آئیتے ہیں جواب کو کوئٹ کر دیتے ہیں آج کل آپ کو پتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ جواب کر رہے ہیں جواب کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور جن کو اگر آپ کرنا چاہے تو آپ ایک چھوٹی سی سمال امونٹ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں یا ایون آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں یا آپ کے پاس فیلال پیسوں کا پرابلم ہے آپ کو آپ کے پاس آپ نہیں رسک لینا چاہ رہے یا آپ تھوڑا بہت رسک لینا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ والا جو بزنسز ہیں یہ پانچوں کے پانچوں یہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو بزنس ہے وہ یہ ہے کہ آن لائن بائنگ اینڈ سلنگ آپ کریں بہت سارے پلیٹ فورمز ایسے ہیں جن کے اوپر لوگ آن لائن بائنگ اینڈ سلنگ کرتے ہیں جیسے آپ کا دراز ہے OLX ہے اس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں اپنی جو یوز چیزیں ان کو سیل کرتے ہیں آپ یوز چیز یا نئی چیز دونوں سیل کرتے ہیں دراز کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ دراز سے پرچیس کریں ہمیں پرموشنز لگی ہوتی ہیں یا آپ کا کچھ جاننے اللہ بندہ ایسا ہے جو ہول سیلر ہے وہ آپ کو کچھ چیز مارکٹ سے دو تین چار ہزار کام دے دیتا ہے وہ آپ OLX کے اوپر جائیں اور اس کو بیج دیں آپ نے جس اپنے نیچے نمبر دینا ہے واتس اپ نمبر دینا ہے آپ نے پرڈکٹ کی ڈسکرپشنز دینی ہے اور اس بندے نے آپ سے کانٹیک کرنا ہے جو قریب کا بندہ ہو گیا دور کا بندہ بھی ہوگا اس سے یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز مارکٹ سے تھوڑی سی سستی ملی ہوئی ہے یا آپ کو کچھ جاننے اللہ بندہ ہے وہ آپ کو ہول سیل ریٹ کے پر وہ پرڈکٹ دے دیتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لے کے اپنے OLX پر آپ بیچ سکتے ہیں اس کو یا اگر آپ دراز کے اوپر آپ سٹور بناتے ہیں جا کے کوئی اتنا بڑی سائنس نہیں ہے دراز کے اوپر سٹور بنانا آپ کا CNIC نمبر چاہیے آپ کا بینک اکاؤنٹ چاہیے باقی ڈیٹیلز ہوئی ہیں جو آپ کی رینڈم ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو آپ کو ایک ای میل بنانے کے لیے بھی ضرور پڑتی ہیں آپ نے جیسے وہ ڈیٹیلز اینٹر کرنی ہے آپ کا دراز کا اکاؤنٹ بن جائے گا آپ کا کوئی ہول سیلر ایسا ہے یا جاننے والا یا آپ کا قریبی بندہ کو ایسا ہے جو بزنس کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ بات کریں اگر آپ کو وہ چیز مارکٹ سرستی دیتا ہے آپ سمپل یہ کریں کہ آپ ساتھ ہی میں دراز کی اوپر سٹور بنا لیں ساتھ ہی میں آپ اپنی ایک چھوٹی سی تھوڑ ٹائم دے کے پیج بنا لیں فیس بک کی اوپر آپ دونوں کو چلائیں ساتھ ساتھ آپ نے جس کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ پرودکٹ جو بھی کلائنٹ آپ سے پرچیس کرے گا آپ نے اس پرودکٹ کو پیک کرنا ہے پیک کرنے کے بعد آج کل جتنی بھی کوئیر سرویسز ہیں وہ ویلکم کرتی ہیں ایسے تمام لوگوں کو جن کا ڈیلی بیسس کے اوپر یا بیکلی بیسس کے اوپر آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ ڈسکاؤنٹ بھی دیتی ہیں آپ وہ چیزیں سیل کر سکتے ہیں ایک چیز تو یہ ہوگی سیکنڈ جو چیز ہے that is آن لین سیلنگ آپ کی جو برڈز کی ہے انیملز کی اور برڈز کی سیلنگ آپ کو بتا ہے جو جانور بھیجتے ہیں ان سے خوبصورت سے تصویریں بناتے ہیں ان کے نیچے ٹیگز لگا کے ایک پیج بنا کے آن لین سیل کرتے ہیں ان میں سائٹ ڈیٹیلز منشن کر دیتے ہیں پیسے منشن کر دیتے ہیں لوگیشن منشن کر دیتے ہیں اس کا ایمپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آج کل لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیں جو ہے وہ منڈی وغیرہ نہ جانا پڑے ہمیں کو قریب سی چیز مل جائے ہم لیں اور پیسے دیں اور گھر لیں اس کو ٹھیک ہے منڈی میں جائیں گے تو منڈی میں آج کل فراڈ والی سیچویشنز ہیں آپ اگر جینورن ہیں اگر آپ کام صحیح کر رہے ہیں آپ کا جو انیمل ہے یا برڈز اگر آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ جو بندہ آپ سے لے کے جا رہا ہے وہ ایک کلائنٹ اگر بنے ہیں آپ کا تو وہ چار کلائنٹ آپ کے لئے بنا کر جائے گا تو دیفنیٹلی آپ یہ کریں کہ آپ ایک پیج بنائیں ٹھیک ہے آپ پیج کی اوپر بھی پرموٹ کر سکتے ہیں اس کو اور آپ والی ایکس کی اوپر ان کو سیل کر سکتے ہیں تو آن لائن برڈز کا جو کانسپٹ ہے بہت زیادہ ہے فیس بک کی اوپر ایسے بہت سارے پیجز ہیں جو آن لائن برڈز اور انیملز کو سیل کرتے ہیں قربانی کے علاوہ اگر ہم بڑی ات کے علاوہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس آج کل جو ہے وہ لوگ کیٹس بہت رکھتے ہیں پیٹس میں ڈاگز رکھتے ہیں ہر طرح کے لوگوں کو پسند ہوتے ہیں لوگ گھروں میں رکھتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی ہے یا قریب میں کوئی بندہ آپ کا ہے آپ ایک تصویر لگائیں آپ کے ساتھ مارجن سیٹ کریں اور آپ جو بندہ آپ سے لے کے جاتا ہے نیچے اپنا نمبر دیں آپ سیل کر دیں ٹھیک ہے تو دو پوائنٹ تو یہ ہو گئے تیسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آن لین کلودنگ کا جو برینڈز ہیں وہ لوگ بہت زیادہ چلا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریپلیکاس جو ہیں وہ فیصلہ باد جتنی بھی برینڈز بنا رہے ہیں ان میں جو ریپلیکاس ہیں وہ ریپلیکاس لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی ریپلیکاس کو پرچیز کرتے ہیں اور ان ریپلیکاس کو تھوڑے سے کم دھاموں میں یا کم پیسوں میں جو ہیں وہ بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے آج کل جتنی انفلیشن ہو رہی ہے لوگ چاہے رہے ہیں کہ ہمیں سسی سسی چیز ملیں آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے واتس اپ نمبر کے اوپر جو آپ کے کانٹیکٹ میں لوگ ہیں دیفنیٹلی آپ کے کانٹیکٹ میں جو لوگ ہوں گے وہ دو تین طرح کی کمیونٹیز ہوں گی جو افورڈ کر سکتی ہوں گی جو نہیں افورڈ کر سکتی ہوں گی جو برینڈ ہی لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ریپلیکاس کے برینڈ جو ریپلیکاس ہیں وہ بہت زیادہ چلتی ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے تصویریں لے کے ٹھیک ہے آپ کو فیصلہ بار میں بندہ جاننے والا ہے لہور میں بندہ جاننے والا ہے وہاں پر ریپلیکاس کی پر پکتی ہیں آپ کیا کر دیں کہ آپ ریپلیکاس کی تصویریں بنائیں اور اپنے وٹس اپ سٹیٹس کے اوپر بھی لگا کے بے سکتے ہیں آپ ان کو اویلیکس کے بے سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے ایک برینڈ کا نام سے پیج بنایا آپ فیس بک کی بھی پرموٹ کر سکتے ہیں تھوڑے سے پیسے آپ اگر اور ایڈ کرتے ہیں تو آپ چھوٹا سکتے ہیں ایڈ کر لیں فیس بک پر تو آپ کا پروڈک چلے گا اس کے لیے آپ کو کوئی سرویس کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے تو تین بزنس آپ کے یہ ہوگی چوتھا جو امپورنٹ بزنس آج کل کومن بھی ہے اور اگر تھوڑی سی انویسمنٹ آپ کے پاس زیادہ ہے آپ چاہ سکتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں آپ ٹائم دے سکتے ہیں اس بزنس کو یا آپ بھائی بیٹا جو بھی ہے جو گھر میں ہے جس کو آپ دن کے ٹائم بٹھا سکتے ہیں شام کو آکے آپ نے بیٹھنا ہے آپ ایک ہیئر سلون بنا سکتے ہیں ہیئر سلون بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہیئر سلون بنانے سے آپ کو کچھ سرویسز دینی جیتنی ہیئر سلون کی سرویسز ہیں ہیئر سلون کو سرویسز ہوں گی آپ دو تین لوگ کاری گر ہیں وہ لے کے آنے ہیں لوگ کو آج کاری گر آپ کو تھوڑے سے ترخواں پر مل جاتے ہیں جن کے پاس پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں انویسمنٹ نہیں کرسکتے وہ رسک نہیں لے سکتے شاپس نہیں بناتے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں آپ تین چار کاری گر لائیں ان کاری گر مطلب ڈیفرنٹ کاری گر کے لوگ ہوں جن کو ڈیفرنٹ سرویسز دینی آتی ہوں کسی کو بال کٹنے آتے کسی کو مساج کرنا آتا 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 ٹھیک تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ سرویسز دے سکتے ہیں برائیڈل لوگ آتے ہیں آپ سرویسز دے سکتے ہیں تو آپ ایک ہیر سلون بنا کے ایک لوکیشن کی اوپر پر 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 سرکل میں لوگ ان کو انوائٹ کریں کہ آپ ہمارے سے سرویسز لیں ہمارے سے ہر کٹنگ کریں تو آپ کا بزنس چل پڑے گا اس میں آپ کی انویسمنٹ ہے جگہ لینی ہے چیزیں لے کے آنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک لوکیشن کا رنٹ ہے وہ آپ نے دینے ہے اور جو لوگ آپ کے پاس امپلوئین آپ میں ان کو تنقائیں نہیں میرے جاننے حالے بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہیر سلون کا بزنس ٹارٹ کیا اور انہوں نے ان کا خود کام نہیں تھا لیکن انہوں نے تین چار لوگ اپنے ساتھ رکھ لیا جن کو کام آتا تھا انہوں نے ان کو بیس پچیس ہزار سیلوری جن کی جو یہ ایموارٹری بہت اچھی کرتے ہیں آپ ان سے کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ان سے ایموارٹری بنا کے آپ کسی ایموارٹری پر سیل کر سکتے ہیں یا آن لین بھی بیٹ سکتے ہیں ایسی بہت ساری خواتین ایسی گاؤں میں جو بیٹھی مہین اور وہ ہینڈ ایموارٹری کا بیٹھ سکتے ہیں اپنی جو سرویسز ہیں تو یہ بیسی کلی پانچ بیزنسز تھے اگر آپ پانچ بیزنسز کے اوپر تھوڑا سا فوکس کریں تو آپ کا یہ 5 بیزنسز ہیں یہ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی بیزنس منیا کو لائک کر کردیں سبسکرائب کردیں بیل آئیکن کو دبان تھنک یو مچ ملتے ہیں ایک ویڈیو مچ تھنک یو ملتے ہیں ملتے ہیں